بکر کی سرزمین جغرافیائی طور پر تین حصوں میں تقسیم ہے دریائے سیند کی وادی میں رہنے والے لوگ نشیب میں رہتے ہیں یہ نشیب زلہ کی مغربی طرف دریائے سیند کے ساتھ پھیلا ہوا ہے اسے کچھے کا علاقہ کہتے ہیں تھلکہ ایک حصہ وہ ہے جو دریائے سیند کے ساتھ ساتھ پکی زمین کی شکل میں ہے پختہ مٹی کے اس علاقے کو پٹی کا علاقہ کہتے ہیں تیسرا حصہ سہرائی ہے جو بکر کی تحصیر کلورکوٹ اور منکیرہ میں دور تک پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ انچے انچے ٹیلوں اور ریت کی لمبی مسافتوں پر مشتمل ہے بکر کی انتظامی حیرت کے بارے میں ڈیپٹی کمیشنر بکر چودری غرام سرور کہتے ہیں زلہ بکر انیس سو بیاسی میں مارز وجود میں آیا اس سے قبل یہ زلہ میاں والی حصہ تھا اور اس نے ایک تحصیل تھی زلہ بکر میں اس وقت تین سبڈوینز ہیں اور چار تحصیل ہیں تحصیل یا سبڈوین منکیرہ سبڈوین کلورکوٹ اور سبڈوین بکر میں تحصیل دریا خانبی بکر کے علاقہ شامل ہے بکر کے تاریخی پس منظر کے ذمہ میں پروفیسر غلام شبیر رانہ بتاتے ہیں انتہائی مستند ذرائع کے مطابق یہ شہر آج سے ایک ہزار سال پہلے آباد ہوا اس کی آبادی مختلف عدوار میں اجڑتی بستی رہی مختلف نو قبائل کے جنگوں کے حوالے سے اس شہر کی ایک الگ تاریخ ہے اس شہر کے بانی بککو خان بلوچ ہیں یہ شہر ماضی عباید میں آموں کی تجارت کے لیے بہت مشہور تھا خاص طور پر افغانستان کو یہاں سے اچار اور عام بہت زیادہ مقدار میں بھیجا جاتا تھا بکر شہر میں تاریخی مقامات بھی دیکھے جا سکتے ہیں بکر عدب کے میدان میں بھی جمعہ صفات کا حامل ہے اور یہاں شیر السخن کی خوشپویں مہکتی ہیں بکر کے عدبی پس منظر کے حوالے سے معروف عدیب پروفیسر منیر بلوچ بتاتے ہیں بکر شہر علم و عدب کے حوالے سے ایک ذرخیز علاقہ ہے اور مختلف عدبار میں یہاں مختلف عدبی اور امنی شخصیات میں اپنی خدا دات صلاحیتوں کا اظہار کیا اور نہ صرف اپنے علاقے میں معروف ہوئے بلکہ ملک بھر میں اور میں یہ کہوں گا کہ بین القرآنی سطح پر بھی انہوں نے اپنا اور اپنے علاقے کا نام روشن کیا جن میں شکیت جلالی کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام ہے بین القرآنی سطح کا خلیر رامپوری ہیں منشاہ پانیپرتی ارسد جعفری پروفیسر بشیر احمد بشر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون پرسینے سے یہاں کی علمی اور عددی فضاؤں کو نکھار بخشا اور اگر آپ مزید پیچھے چلیں تو ہمارے ہاں ایک خلیر صاحبائی صاحب بڑے معروف شہر گزرے ہیں اور رشق صدیقی صاحب انہوں نے بھی یہاں پر اپنے دم قدم سے عددی محفلوں کو آباد رکھا تحقیب کے میدان میں عبدالغفور قریشی ایک بہت بڑا نام ہے پنجابی میں ان کی تحقیق ایک مسترد درجہ رکھتی ہے اور احمد پنجابی کے نصاب میں ان کی تحقیقی کافشیں شامل ہیں خلیش فیر صاحبی ایک اور نام ہے تحقیق کے میدان میں ان کی تحقیقی نگارشات بھی بہت دین ذکریہ ایجنسٹی کے بی ایک نصاب میں شامل ہیں یوں مختلف نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں جنہوں نے اپنے حوالے سے عددی کارنامے انجام دیئے اور ملکی سطح پر اپنی صلحیتوں کا لحہ بنوایا ہے دریائے سندھ پر پل کی تعمیر سے پشاور سے کراچی تک ساری ٹرافک اسی شہر سے ہو کر گزرتی ہے یہ شہر ترقی کی منزلیں تے کر رہا ہے